محمد امتیاز عصاق صدر ریاستی اقلیتی مالیاتی کورپریشن نے بتایا کہ گجویل حلقے میں دوہزار چودہ کے بعد بے مثال اور خابل فخر ترقیاتی کام وزیراعلا کے چندشے کر راؤں کی جانب سے کیے گئے ہیں جس کی مثال ملک بھر میں دی جاتی ہیں مخامی عوام کو درکار تمام تر بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ضروریات کی تکمیل کو وزیراعلا کے چندشے کر راؤں نے اپنی سیاسی دور اندیشی کے نتیجے میں پورا کیا ہیں وہ گجویل ٹاؤن میں مخامی میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی نے آزادی سے لے کر آج تک مسلمانوں کو محس اپنا ووٹ بینک تصور کرتے ہوئے استحصال کیا اور کانگریسی حکومتوں نے مسلمانوں کو کبھی ان کا جائز مخام نہیں دیا تھا تاہم وزیراعلا کے چندشے کر راؤں نے اپنے سیکیولر ذہنیت مسلم دوستی کے باعث حکومت کے ہر شبے میں مسلمانوں کو نمائندگی دی ہیں انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گدشتہ پچاس سالوں میں کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کو پان کے ڈبوں پر پنکچر کے دکانوں پر ٹھیلہ بندیوں پر بٹھا دیا تاہم وزیراعلا کے چندشے کر راؤں اخلیتی اخامتی مدارس کا جال بچھا کر ان کے بچوں کو ڈاکٹر انجنئر پروفیسر اور دوسرے شبے حیات میں نمائندگی دیگا کر رہے ہیں تیار کو کامیاب بنانے اور ہیٹریک چیف منسٹر بنانے کی اپیل کی ہیں آج کچویل اسمبلی کانسنسی کو کانسنسی میں ایمام موزین اور مسیح تمیڈی کے صدروں کے ساتھ ایک اجلاس مندخیت کیا گیا تھا کچویل میں جب آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچویل جس طرح سے ترخی کر رہا ہے انڈرپل چیپ پیل سے جنب کھیسیار صاحب نے جس طرح سے تلنگانا کو ترخی کی طرف نے جا رہا ہے اسی طرح گجویل ان کا اسمبلی کانسنسی ہے اسمبلی کانسنسی میں ہم نے دیکھنے کی بہترین خوشی محسوس ہو رہی ہیں کہ ایک واقع ایک سیکولر خائد تلنگانا کو دولپر کرتے ہوئے اپنے حلقے میں بھی جو ہے یہاں پہ جتنے امام اور موزین خوش ہیں ایک اس سے لگتا ہے کہ سارا تلنگانا خوش حالی میں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ملا بہت سے لوگوں سے کہ یہاں ہم نے یادو رڈی صاحب ایمیل سی صاحب ہمارے بڑے بھے فاروق حسین صاحب ایمیل سی صاحب اور ہمارے جو ہے فارس کارپوریشن کے چیئرمن فردہ بڑیس صاحب اور جو ہے بالکمیٹی چیئرمن سبھی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ میٹنگ اٹین کی کہ ہم سارے تلنگانا کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں رجویل کے ترقیق دیکھا پر ہم تو آج ایک مثال خائم پر دیکھنے رہت ہے جس طرح سے تلنگانا میں ہر ہر اسمبلی کام سنسیوں میں جو ہے روڈ ہو چاہے وہ لائٹس ہو چاہے پانی کی پانی ہو چاہے اتنے ڈولپیٹس آ رہے ہیں جیسے میڈیکل کالیس ہے ہسپیٹلز ہے اور جو ہے ٹمبریس ادارے ہیں پی سی گرکولا ہے اسی گرکولا ہے ہر ترقیق کام جو ہے تلنگانا میں جو ہو رہے ہیں تو بہت خوابی درواز ہے آج جو ہے ہم یہاں کے لوگوں سے ریکریس کر رہے ہیں کہ تلنگانا میں بلکہ پر ہندوستان میں ایسی میجارٹیک گوچویل سے بھی ہونا چاہیے کہ سامنے والا پھر دوبارہ سوچے کے کیسیار صاحب کے مخابلے پر ٹھہرنا ہے تو کسی میں دم نہیں ہے کیسیار صاحب وہاں سے کلور خائد ہے کانگریس نے پچاس سالہ دور ہمارے لوگوں کو جو ہے میکانک شڑوں پر پیٹھایا ہمارے لوگوں کو پانڈ اپن پر پیٹھایا ہمارے لوگوں کو پروڑ کے بڑنیوں پر پیٹھایا لیکن کیسیار صاحب نے انہی کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیمبری جیسے ہیدارے کھول کے آج ان کے بچوں کو جو ہے ڈاکٹر بنا رہے ہیں آج ان کے بچوں کو جو ہے انجینئر بنا رہے ہیں ٹیچر بنا رہے ہیں IPS کے ٹریننگ لے کر ترخی کی طرف لے رہے ہیں کسی خوم میں اگر ترخی کرانا ہے تو اس خوم میں تعلیم ہونا چاہیے یہ کیسیار صاحب نے محسوس کیا اسی لئے تلنگان آنے کے بعد کسی مولانا نے کسی علماء نے نہیں کہا تھا کیسیار صاحب کو کہ مینورٹیز بچوں کے لیے تیمبری جیسے ہیدارے کھول ہوں اس نے نہیں کہا تھا کیسیار صاحب نے محسوس کیا کہ اگر مسلمانوں میں ترخی ہونا ہے تو ان کے گھروں میں تعلیم ہونا چاہیے بول کے آج دو سو چار تیمبری جیسے ہیدارے سکسیسفل ہی چل رہے ہیں آج غریب کے بچے جو ہے کارپوریٹ کے لیول میں جو ہے پڑھائی حاصل کر رہے ہیں آج ان کے بچے جو ہے ڈاکٹر بن رہے ہیں ڈینئر بن رہے ہیں ٹیچر بن رہے ہیں بہت سے چیزیں آگے ترخی ہو رہی ہیں تو لہٰذا میں سارے تلنگانہ کے مینورٹیز بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تیسری مرتبہ ہیٹریک چیپ ریسے کیسیار صاحب کو بنائیں جو پچاس سالہ دور کانگریس کا جو ہمارے بربادی کا تھا اس کو جو ہے کیسیار صاحب کو کم سے کبھی پچی سال موقع دے تاکہ ہمارے بچوں کو جو ہے ترخی طرف لیا سکے جو نسل ہماری خراب ہو چکی ہے اس نسل کو اچھی طرف لانے کے لیے کیسیار صاحب میں پچی سال کا موقع دینا چاہیے کہ میں سارے تلنگانہ کے عوام سے اپ خاص کا گجویل کے میں ہمارے مینورٹیز بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا ایک اوٹ بھی کسی دوسری پارٹی کو نہیں جانا چاہیے اگر ایک اوٹ بھی اگر دوسری پارٹی کو جاتا ہے تو جو بی جے پی چال چل رہے ہی گجویل سے وہ بی جے پی کو فائدہ ہوگا کہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہے کھٹا ہو کر جو ہے ایک ایک آدمی آج امام موزن اور مزید کمیٹے والے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک ایک اوٹ کم سے کم ایک آدمی کم سے کم دو سو اوٹ دلائے گا ہم یہ وعدہ لیے ہیں سب سے انشاءاللہ تیسری مرتبہ ہیٹ ٹرک چیپیو سے گیسیار ساب بنیں گے اور گجویل سے سب میں کلنگانہ میں سب میں زیادہ میجارٹی ہمارے سی ایم ساب گجویل سے آئے گی شکریہ کلاب